موسیقی 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 جتنی دیر میں گفتگو جناب دے سامنے کرا مجلس اچھ دو کام ہوند پہلا مومن دے کام ہوندے داد لے وڑا دوسرا کام ہوندے ان داد لے وڑا مجلس دیر دیر دی شروع ہے نہ تو سا داد لیندے ویتر نہ ان داد لیندے ویتر اللہ دعا تا لے سکتے تب جو ایسا ہے بان دیسا مدینے دے شہر ہے نبی ممکنات دے ممبر ہے صحابہ کی بار دی عظیم جماعت محمد مصطفیٰ دے سامنے آئی نبی زونے زونے دین دے مسلے بیٹھا دے سیندے نبی دے سامنے صحابی اینے چوک پانجی جائے دین اسلام دے بیچ تے مکہ دے سرزمین چھ بویا آئی جہن دی آپ یاری واسطے حسنین شریفین دے نظر کرم دے پانی دی تے جس دی نسرت واسطے تے علی دی تلوار مقرر کیتی ہے جہن دے نگے بانی واسطے تے سیدہ دی چاہتر دا سایا کی تے آج جو شجر اسلام ترقی اچے عرب دے ریگزار توندیا شاخہ عبور کر کے یورپ دے سنگلاق دیوارا نوحلا رہی ہے چند ہاتھ سے دین دین اسلام دی ترقی تو برے پریشان ان گبرات نہیں بھی گیسا ہے وہ اپڑے تمام تر ترقیاتی کم روک کے چاند دین جو دین اسلام دی پامالی ہووے مکہ اور مدینہ دی توعین ہووے تیری اتنی بڑی محنت اور اتنے مشرقین تیرے مخالف ہو گئے اپڑے تمام ترقیاتی کم روک کے اسلح آئی کٹھا کر رہے اسلام دیا چھیا سٹھ جنگاں پیسٹھ جنگ پہل کرنا لے دشمن اوسن میں اللہ پیا فرمینائی تو نوے میل دور خیبر دے ریاستے انہیں کو ون کے دس کلانی تیرے نال علیگے توجہ ایسا ہے وہاں دیسا تو سو جتنا سن سو میں اتنا پڑھ سا یہ تا ہیک جملہ پڑھ کے دے تالے بے دعا رسول فرمایا کوئی ہیڈڑا دین اسلام واسطے خرچ کرے اج اسلام تے غربتے اج اسلام اتنی ترقی اچ نہیں لوگ دڑا دار کلمہ پڑھ رہے لیکن مالی پوزیشن اسلام دے کمزورے رسول فرمایا تمام اصحاب میرے سامنے آو اپنی شان دے مطابق دین اسلام واسطے خرچ کرن واسطے کوئی ذر دولت مال میں گوڑے ہو تاریخ آدیے کوئی بندہ گیا او سو زیرا دیتی کسے تلوار دیتی کہیں جو دیاں بوریاں دیتی تو سو سنو دے بیٹھے بے میں پڑھ دا کھڑا ماں اسے دیو دو بے ایک شہزاد آئے لڑا شاہی چھوڑ کے آئے شاہی چھوڑ کے اندھا نام فتح فتح اے یمند شہزاد آئے ان میں پوشتے کمرتے ہاتھ رکھ کے اپنے ویہریش کھڑا کردائی آدھے میں تو شاہیاں چھوڑ کے علی دیئے جنگہ دے کھڑایاں تیاری سلام علیہ دا چندہ مانگی دے میرے گل ہوتا ہے اے کوئی شہنہ اچانک انہیں ذہن اچھ خیال ہے بغار اچھ ون کے ایک یمنی ٹوپی فیروخت کیتی ہے دو درموں کو مل گئے ہیں توجہ ایسا ہے والدی سایی دو درموں کو کی متوسول ہوئی دو درم دی خجور خرید کر کے نبی اے ممکنات دی خدمت پیش کی دیئے جنہ دیر دیر مال لٹھائی انہ دے چہرہ دے تنزیہ مسکراتائی نبی کوئے گال پسند نائی حسول فتحہ دے موڑے دے آتھ رکھے فرمایا ہر کوئی اپنا نتو یا مال چاہ انہیں یاد رکھا ہے کھان واسطے کمبر دے خجور کافی ہے اسلام فتح کرنگی دے علی دی دلوار کافی ہے کیا بات ہے تیرے سنو موڑے سنو ماں حسین جرائی مولا عجرِ عظیمتہ فرم سرگار فرمایا کوئی ہے دیڑا مزید دیونا چاہے اور بتائے فتحہ کون ہے جے گتوسہ اور اسا کمبر آدھے کمبر ادھر نا کمبر آ کیوں پائے گیا رسولِ خدا دی جڑا بارگاہ چاہیا نا آگا میدی لکنوی اپنی کتاب ایچ عظیم فکرہ لکھے وہ فرمائے دے کہ عرب دے اندر ایک پرندہ ہے پرندہ اس پرندہ دنائے کمبرہ اس سریلہ اتنا ہے پیا جے حضرتِ فتحہ نبی دے سامنے آئے اور نبی دے قدمہ سر رکھا نبی کوئی دے ایمان جتنی سر نظر آئی نبی فرمایا پہلے تیرا نا فتحہ آئی اج دے بعد تیرا نا کمبر بڑھ گئے بلو ہوگے بلو ہوگے مہا حسین دے راضی ہوگے اے دربار ایک عظیم مقدس دربار ہے تو میں یہاں بابا سعیم مداو سنسائیدہ دوترہ بابا سعیم فرمائے دے تو ستا وط مجمع میڈے گو تو بھیڑا بد اوئی علی علی کرے سے ایک خربلال ہے تو خیرات دی ہو جائیے لیکن چونکہ سادہ دو آدھس انسلہ ہے پیا یا ہی دربار نال سن دے آوائے نیازے اسے سرگار فرمایا ہے دین اسلام واسطے سفر جاری کرو ہر کئی اپنا ساز و سمان تیار کیتا سوہوں نے چاہے لش کردائے تمام تھی گیا مسلحہ تے نبی آئی ہر کوئی نبی دے نال گیا علی مدینے رہ گئے تو بجو ایسا ہے باندھی یہ تو جلدی کار نم سکتا اچھا بھئی زاکر دے زبانی کئی بندہ کو سوڑن دی چاہ سے نہیں آ دی اگر عزت علی سننی ہو بھی تو حضرت شاہ یوسف گردیس تو پوچھ پوچھنا ہو بھی تو حضرت شاہ شمس تو پوچھ زمانہ ٹور پوندے ایرے غیرے دے دروازے دے آکے دے ساکو علی ڈاس کئی بندے حضرت شاہ شمس تو پوچھائی حضرت شاہ شمس علی دے متعلق دے کیا خیالے شمس سجدے ریستی یہ تے فرمیدے شمس غلام میں کمبر اس دم عمدم علی علی یاد رکھی میں دے کمبر دائی غلام وا با 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 مہا حسین دی را بلا ہوئے عزت آئے زبانہ سلامت را اور یاد رکھائے تاریخ اسلام دا اے اتنا عظیم ولی جہے ست ہزار قصیدہ عزت علی چھ لکھی لیڑے بندے ہونتا ہی نہیں بلیں دے وقت میں کوئی معافی روایے چاہے ساتہ آزار قصیدہ عزت علی ایچ لکھی لیکن لکھا فارسی ایچ ایس اور یاد رکھائے کہ حضرت شاہ شمس شاہ یوسف گردیس حضرت شیر شاہ سید جلال الدین کتبِ کمال مارو کوڑا توڑو کمار گبراتا نہیں گے سہبا حضرتِ شہبازِ کلندر اے ہمزمان ولی ہے نا ہمزمان ولی میں اتنا مطمئنہ پیا میں کوئی پتے بجڑا گھروں دور رہا ہے نا آئے ذکر سنن مستے جتا دعا ملنیوں سے ہوتا ہی خیرات ملوے سے نوکر دا کام میں نوکری کر رہا سادہ کوئی دعویٰ نہیں جو بھئی سہینز آکرے مقابلہ اے مجلسِ حسینِ اے تربتِ حسینِ اے خاکِ شفاہ دا مسلح ہے اور عقیدِ آلِ بندِ آلِ میرے کو افتگوئے دین پناتو لے کے اتھو تک دہرے تک دعا کرے سا جے تُسا حق ادا کر لیتا ہی ستر پہ حضرتِ شاہ شمس جعفری سیدے اور سرکارِ کلندر بھی جعفری سیدے اور اگلی لطف دی بات ہے جو نوہیندی امامہ سکیاں بیڑھائیں ایک مروند چھوڑ کے اے اُن سیون دیرے لے ایک سیون سبزوار چھوڑ کے اُن شاہ شمس دیرے ملتان لے اور یاد رکھائے کہ حضرتِ شاہ شمس صحبِ اولادِ صحبِ نکاوئے لیکن حضرتِ کلندر شادی نہیں کی اُو لَا وَلْد دُنِیَةُ تُرُگئے اور اگر ولی دی دربارِ ولی دے ہاتھ دا لکھ ہوئے ایک شیر پیش کر رہا زاکر دے زبانی نہیں علی دے علی پتر دے زبانی شروع ہے جنہے بندے ذکرِ شامل اور حضرتِ شاہ شمس جنہا برے صغیر پاک کو اندے دیرہ لائیا ملتان شریف آگئے اور حضرتِ جنہا اقت اور نکاح دا وقت آیا تو انہے تمام اولیاء نسر آیا حضرتِ شاہ یوسف گردیز سرکارِ کلندرِ کبریہ حضرت سخی سرور شیرشہ سید جلال حمزمہ اولیاء سامنے علی مسنت بیٹھیں دیکھنا میرے علی پاسے حضرتِ شاہ شمس سیرہ سگندہ پایا ہوئی آئی کلندر اپنی مسنت چھوڑی دیکھیں دن سات ہزار قصیدہ عزتِ علی اچھ لکھئی کو عزتِ علی اردو اچھ لکھیئی تاریخ آدین ایوے شمس سیرہ دا لڑھٹے کلندر دے مونے دے آت رکھے پہدر خرشید فلک اکس دورے تاج علی ہے کیا بات ہے جی آدھ سلام ادراوے آدھے خرشید فلک اکس دورے تاج علی ہے لیڑے بندے پچھا رہے گئے انہیں نال میرا چھیڑا تک ہوئے نہیں نیاز مندی علی گا شمس آکھا کیا ہے شمس آدھے جیڑا علی دے سرشتاج امامتے اون دی جو شوائے ماکوس ریفلیکٹڈ ریز ارشتے پئیے شمس آدھے سورج بندے کیا بات ہے ولی دی نگری چوپرانہ لے بندے تھا میزے میں وار کوئے نہیں شمس آدھے ایسا سے فضو تک میراج علی ہے ہر مومن مرسل کا سر تاج علی ہے آخری صدر تے شمس کلام بھی توڑی تے دیکھ کے دن اللہ کے سوا جو بھی ہے مہتاجِ علی ہے یہ زمانہ اگر علی نو نہ سنجانے تیرے دامن اچھ بچدہ کچھ نہیں اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیز ہے ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبید کتنا کریم ہے اس ہیں آپ گوسگے تیرے باست شفاعت سبب بڑھا گئے بلووے بلووے اکتر رہاوے من بقاہ یا وقاہ وطباہ کا وجبت الجنہ رووے رووے روہا مردی شکل بڑھا ہوئے وجبت الجنہ جنہ اس تو جنت واجب ہو گیا نا میرا اتنا تمزور عقید ہے وقت سناس زاکرہ تے جتنی سماعت کیتی ہے نہروان دی جنگ فتح ہوئی ایک قیدی آیا اس تے حد تائج زنجیر علی فرمایا اس قیدی نوں دھوپتے سما دے دیکھو بھئی زور لا مردی جاہاں نہیں پیغام پہنچا مردی جاہاں ابتدائے مجلے سے نوکری دا عصہ ہو گیا چاچا امتیاز صدیقی تو لے کے آخری زنو مرد تک توجہ چاہنا پندرہ منٹہ دے بعد اون جاتو حسین دا گزر ہویا تری اپنی مرضی ہے میں تاہا انتظار نہیں کرایا حسین اشارہ کر کے پیفرمایدن بھائی سی بھائی اے قیدی کونے نہروان تی جنگی جو علی اے قیدی گرفتار کیتے علی فرمایا پانی نہیں دے بھنا اے ہو علی پی آئے رڑا قاتل کو شربت پی لیتے بڑا سونا جی آئے کیتی ہے امام حسین دے راضی ہو علی فرمایا پانی نہیں دے بھنا اسنو چھا دے نہیں بھی لامنا اسنو دو اکتے بھی لامنا اے دارو اے لفظن پہ کریم کربلا دے جگر حلگے اے دے جلدی کار میں کو پانی دے کوزا دے میں دیکھ نہیں سکتا اے قیدی تسہ بوں گا واہ 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 میں آرہ دہ دار دہ تابیدارا اتنا تو سا قیدی ادھے دے باب دے حق میں حسین فرمایا میں کو سنجان میں حسین میں جانا میرا بابا علی جانے پانی دے جان میں حسین ادھے قیدی سارو چاکا ادھے میں جنگ دے تھک ہویا حسین فرمایا تو سارو چاکا سجی زانو تے حسین این قیدی تسہ رکھے دیڑے پرانے ازدار بیٹھے ہونا سمجھ گئے ہو واہ 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 دعا کرنی ہے چاچا جی آج میرے آگ کے چاہ تاریخ آدی ہے جو سجی زانو تے شبیر تسہ رکھے اپنے اس ہاتھ نال حسین پانی پلے اے قیدی تڑپ گئے اے قیدن حسین میں دھوپتیاں میڈے زنجیر بہت تاپ گئے سیدے کہ دینے ہاں دے سپائی جلدی کارشتے تڑیاں دے پانی پا چیز آتری سمجھانا اور سنانا لوگ بیٹھے ہونا ہی لفظ تدری آئے نکل بھی سی سیدہ دے میں کریما میں اوہا جائیں بچ پانیچ بے اولاد کو ساتھ پتر لیتے ہیں حسینہ دے میں سخاوت دساوان نہیں آن دا بس ایو کو جا دا تو مانگ میں حسین دینا ایو مسائبے جے سمجھا گی ہوئی تا آدھے ار قیدی دی حسرتے جوندیاں قیدان چھوٹے ڈالے میں بکھاں میں کو کھانا کھوا شبیر اپنے ہاتھ نال اس لوگ خان تیناول فرمایا تھوڑی دیر دے بعد حسین دامن چھانڈ کے اٹھے علی دے قدمی آگے ادنے بابا آج کوئی شہ منگا تڑیسے علی آدھے مانگ حسین کیا مانگ دے آدھے بے موسوا بھی آمانگ دا علی فرمایا مانگ حسین کیا مانگ دے بابا جڑا قیدی گرفتار کرائے ہی نا بابا ان دی رہائی چانا لفظ رہائی آمنا علی روند ہویا ممبر دو لے گئی بابا بابا تیاری کریں دو ہمیں نہیں آدھے حسین روند ہویا علی لے گئی حسین سوچ سوچ کے آزاد کرے بابا میں زامنہ میں سیدان تیاری منت پیا کرنا حسین دا زاکرہ بارہ سال ہو گئی مظلوم دا ذکر کریں دے ماں دی چھولی تو لے گئی اس وقت تک ڈکھا جملہ پیا آزا بابا حسین زامنے جیوے دے اللہ کی حسین کر قیدی دے قریب ہیں آدھے قیدی مبارک ہو گئی تیریہ قیدہ چھوٹ گئی اندے چہرے تے تبسوں میں حسین بیاک واسوئی لاؤزونن زاکری دے پتھر رہیوں دے سیدان دے ہاتھ ودا شبیر اپنے ہاتھ آنا زنجیر لہائر سیدان دے مانگ آدھے سفر دے دے وطن تے والویسا شبیر ہاتھ ناپ کے اس تو بلے چلے آئے سیدان دے جیڑا گوڑا پساندو وینا گین گین یادے میں گسامنے اللہ سفید رنگ دے کھوڑا پساندے حسین اپنے ہتھا نال زین رکھیے حسین اپنے ہتھا نال واغ نپیے سید زاد راہی دے ہاتھ دے رکھے امامہ دے سارا رواج جدہ کوئی مہمان آوے نہ اسا گوڑے دیواغ آپ نپے دے شبیر گوڑے دیواغ اچھاتھ پاتے اس رہا شدہ قیدی پہلا پیر رکا بچ رکھے زین دے آبیٹھے تھڑا سا بھار کے حسین ہی کو سوال کی دے قیدی ہون تو نہیں تو منگ دا رہے میں دے دا ریا قیدی ہیک سوال حسین دے کر حسین کیا سوال کریں شبیر دیا آجے بس یہ کو جو دس آتے نام کیا ہے اور جڑے بندے آلی تینی رو سگے نا آئے ضرور چکرے سے نام دا آمنا حسین دے پاسے دیکھ کر دے حسین میں کسو جان میرا نام شیمرے آب 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 آر حرال گی مسائب یاری سے چیز دانا آزاد آرہی ہے سیدہ دے میں تے کو گوڑا دیتے دو آئیو منگتا میں کو بھج دے گوڑے تو نہ لاؤں اجازہ تھے میں ایک جملہ آکھا چاہا اے اتنا کریم حسین اے اندی اولادی اتنی کریب ہے اے درس دیتے شبیر اخلاق دا لیکن قسمت اتھائی بابی اور ایک فکرہ فرمیندے ہوندن وہ فرمیندن اگر درنا دی ضرورت آس منگ گی نیا سفیدی دیئے اللہ آکے رکھنے بیا ارمان اس گلدہ ہے ایک اتنا تماچہ مارس بھائی اتنا دور لائنس کوئی ہو جائے رنگ جلائنس شام تک آ دی گئی ہے میرے گناہ دا خون نہیں رکھتا واہ 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 رلک رومینی آدھے حسین جائے حسین شمر کو زین تے سوار کرایئی چاگردیز عظیم مجمع پیا لے یا قرآن میرے سر تے رکھ ہر مجلسے چھے لفظ سن دیں جائے حسین شمر کو زاد راہ دیتائی ارمان اس گلدہ ہے کہ اون شمر نے شام غریبان دے بعد زینب کو کڑیاں بھائیں چھتری شار اکتر بازارچ چھتری شKO موسیقی